دوستو ویلکم ٹو جوبز والا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایجوگیٹر جوبز 2022 کے بارے میں جن میں 1000 پلاس فیکنسیز اویلیبل ہیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو اون کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی اپڈیٹ ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو بڑھتے ہیں ویب سائٹ کی جانب دوستو میں نے کر لی ہے ویب سائٹ اوپن اور اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جیسے ہی اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس متعلقہ پوسٹ آ جائیں گے تو دوستو یہ جوبز جو ہیں یہ ایجوگیٹرز جوبز ہیں اور یہ گورنمنٹ کیٹیگری کی جوبز ہیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں جو جوب کی لوکیشن ہے وہ کے پی کے ہے یعنی کہ خیبر پختونخواہ اور اس میں پبلش ڈیٹ ہے وہ پانچ نومبر دوزار اکیس ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں جو جوبز ابی لیبل ہیں ان میں ہے کمپیوٹر اپریٹر اور ڈویجنل ایڈوکیشن تو آپ نے بارہ نومبر سے پہلے پہلے اپنی اپلیکیشن سب میٹ کرنی ہے تو دوستو اس میں جو لارچ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ بارہ نومبر ہے دیپارٹمنٹ نیم ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایڈ ایمپلائیمنٹ ٹیسٹنگ ایجنسی ای 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 ٹی اے ٹھیک ہے اور نمبر آپ پوشٹ ملٹیپل ویکنسیز ہے اور اس میں جو جوب لوکیشن ہے وہ کے پی کے ہے تو اس میں اب ہم بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو جو ویکنسیز آویلیبل ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ اس میں اپلائی کیس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ڈونلوڈ کرنا ہے اس کا اپلیکیشن فارم جس میں جس کو آپ کیس طرح سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل اس ڈونلوڈ اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کرنا ہے آپ جیسے اس کے اوپر کلک کر لیں گے تو آپ ویب سائٹ پر آ جائیں گے اور وہاں سے جا کے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کر لینا ہے اب اپلیکیشن فارم کس طرح کا ہوگا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھنا کہ اپلیکیشن فارم کا جو انٹر فیس ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا تو اس میں آپ نے اپنے اپنے تو دوستو آپ نے یہ والا فارم ڈونلوڈ کر لینا ہے اس میں اپنے سارے کے ساری ڈیٹیلز فیل کر لینی ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو متعلقہ ایڈریس کے اوپر پوسٹ کر دینا ہے اب آپ نے ادھر اپنی پکچر لگانی ہے آپ نے کوالیفیکیشن مینشن اور ایڈورٹائزمنٹ ییس کیونکہ آپ جو کرائیٹیریہ ہے ان کا وہ ایڈوکیشن کا آپ اگر اس کے اوپر پورے اترتے ہیں تو آپ اس میں یس کے اوپر کلک کر دی اور ادھر یہ جو ٹائپس ہیں جو جو ویکنسیز آویلیبر ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے تو آپ نے دسٹرک ٹیسٹ سینٹر آپ نے کون سا سیلیکٹ کرنا ہے آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی سا بھی اور اس میں آپ نے اپنے نیم دینا ہے فادر نیم کینڈیڈیٹسی انیسی نیمبر جینڈر میل اور فیمل ڈیٹا مٹیریل سٹیٹس سنگل ہے میرڈ ہے ریلیجن مسلم نان مسلم کرنٹ پوزیشن جو ہے آپ کی کنٹیکٹ پوسٹر اڈریس سیٹی ڈسٹرک امپلوئر نیم ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس میں اپنی اکیڈمیک انفارمیشن فیل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں کینڈیڈیٹسی جو جو جس طریق کو آپ نے یہ فیل کیا ہے اور پوسٹ کر رہے ہیں آپ نے وہ اس کے ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو فارم جو ہے آپ نے اٹسال کرنا ہے اور اس میں جو ہے آپ کا چلان فارم بھی ہے تو آپ نے یہ چلان فارم پھل کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو فارم بھی جو چلان فارم بھی اسی کے ساتھ ہے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ڈونلوڈ کر کے آپ اس کو بینک میں جمع کروائیں ایم سی بھی بینک میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں جمع کروانے کے بعد اس کو پوست کر دینا اب بات آتی ہے اس میں جو آپ کی ایڈوکیشن ڈیمانڈ ہے وہ کتنی ہے کیونکہ اگر آپ اس پورے اتریں گے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے تو آپ اس کو جانے کی ایڈوکیشن دیکھ لینی ہے جو انہوں نے کسی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی ایڈوکیشن وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اس میں جو انسٹرکٹر ہے اس کی جو خالی سامیہ ہیں وہ چھے سو تیس ہیں عمر کی حد بائیس سے چھالیس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اس میں ایڈوکیشن کی ڈیمانڈ ہے وہ کسی بھی مضمون میں منتر جازے کسی بھی مضمون میں بیچلر یا ماسٹر ڈگری یا ایمتل ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کے سامنے مینچن کے ہوئے کسی بھی آپ کی ماسٹر یا بیچلر ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو یہ ڈویجنز بھی دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈویجن ایڈوکیشنز سینٹر ہے سینٹر ہے اس کا ہے وہ خالی سامنے ساتھ ہیں اس کی بھی بائیس سے چالیس سال اس میں بھی ایم ایم ایسی بغیر میں بھی بی ای بی ایسی ایم 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 ایسی ٹھیک ہے اور اس میں کمپیوٹر اپریٹر کی بھی بی ای بی ایسی یا بی ایسی یا بی ایس ٹھیک ہے اور آفیس اسٹینٹ کی بھی بی ای بی ایسی ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ بیچلر سے لے کے ماسٹر تک اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ فارم کہاں پہ پہ پوسٹ کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ کا جو آفیس اڈریس ہے وہ ادھر شو کیا گیا ہے تو آپ اس میں سیمپل اپنی ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے ان کو ٹیسٹڈ کروانے کے بعد کسی بھی ایسی ٹھیک سے اٹیسٹڈ کروانے کے بعد آپ اس میں پوسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اسی طرح کی اپڈیٹس چاہتے ہیں اور ان کی نوٹیفکیشن چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ان کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ